موسیقی 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 کتے سامنے پسلے پانچ ورسوں میں بھارتی جنتا پارٹی مہترکتو کی سرکار نے کیا کچھ کیا ہے اس کی ریپورٹ دینا بھی یہ میرا پرمدہ ہیتو ہے اور اپنے اسی پرمدہ ہیتو کا مرورن کرنے کے لئے آج ہم سب یہاں پر میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے بیچ میں بستیت ہوا ہوں پانچ ورس کے کارکال کے اس اہودھی کے دورانے تین ورس کی ایک یاترہ ہماری وہاں ہے جس میں نربیگن روپ سے پردیش سرکار نے پردیش کی چھلے کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا لیکن اگلے دو ورس بیشک نہ ہماری کرونا ایک چنوٹی بن کر کے نہ کیول ہمارے سامنے بلکہ پوری دنیا کی مانوطہ کے سامنے جیون اور جیوکہ دونوں کیلئے چنوٹی بن کر کے سامنے آئی تھی یہ ہم سب کا سوڑھا کیا ہے کہ اس دیش کے جسوسی پردان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی کے نترتو میں اور ان کے مارک ترسن میں بھارت کا کووڈ پربندن دنیا کے لئے ایک نظیر بنا جس میں جیون اور جیوکہ دونوں کو بچانے کہ بہترین انہوں بھی تھے اور جو بیعہاری کاریوشنا بھارت نے ماغو کی اس کے پیڑام کو بھی دنیا نے سرہا ہے کینڈر سرکار نے سمیہ سمیہ پر جو گائر ڈائین جاری کی سدھان منتری جی دیکھتے گت روپ سے پرتیک راجیوں کے ساتھ سمبادگی رکھتے تھے اور ویڈیو کانپینسنگ کے مارکنسی بھی انہوں نے راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ وہ پیاجی پانوں کے ساتھ لگاتار سمبادگ نمائے رکھا آج اسی کا پیڑنام ہے کہ دیش کی سب سے بڑی آبادی کا راجی اترپردیش کوویڈ پروندن میں دیش کیلئے سب سے بہترین پینام دینے میں بھی سپل رہا ہوں جب میں آپ سب کی بیچ میں ہاں پر آج اپنی بات کو رکھ رہا ہوں آبادی کا یہ راجی ہے ڈبل ڈوز لینے والی ستر فیسدی سے دکھ لوگوں نے ڈبل ڈوز لے لی ہے اگر میں پرپوشن ڈوز کی بات کروں جو ساتھ ساتھ سے اوپر کے کسی کمہیر بیماری سے گرشت ڈیکٹی یا ہیلک ورکرز کی بات ہے تو وہاں پندرہ لاکھ اڑتیس جار نو سو بانوے لوگوں نے بھی پرکوشن ڈوز بھی لے لی ہے کانگریس سانسرد رہول گاندی نے بدھوار کو سانسرد میں کیندر سرکار کی جم کر آلوچنا کی اس دوران انہوں نے کہا کہ کیندر کی گلت نیتیوں کے چلتے چین اور پاکستان ساتھ آئے اس پر جب امریکی ویدیشی ویوہا کے پروکتار نیٹ پرائیس سے سوال کیا کیا تو انہوں نے کہا وہ اس طرح کے بیان کا سمرتھن نہیں کرتے دراصل رہول گاندی نے سانسرد میں بھارت سرکار کی بدیش نیتی کے آلوچنا کرتے ہوئے کہا تھا آپ کی نیتی نے چین اور پاکستان کو ایک جھٹ کرنے کا کام کیا ہے اور یہ سب سے بڑی چنوٹی بھارت کے سامنے ہے اس سوال کے جواب میں نیٹ پرائیس نے کہا ہے کہ میں اسے پاکستان اور چین پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اپنے رشتے کے بارے میں بات کریں لیکن میں نشت طور پر اس طرح کے بیان کا سمرتھن نہیں کروں گا رہول نے کہا تھا چین کے پاس ایک کلیر پلان ہے اور اس کی نیوڑ ڈوکلام اور لڈاکھ میں رکھی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر پر سرکار نے گلت فیصلہ لیا ہے ورشکیش میں کووڈ کی وجہ سے اترا کھڑ میں چناؤ آئیوں نے اسی اور اس لئے زیادہ عمر کے ورس ناظرین کو دیویانگوں کے لیے گھر بیٹھے ہی ووٹنگ کرنے کی صوبیدہ اپلک کرائی ہے اس صوبیدہ کو پاتر متداتاؤں تک پہنچانے کے لیے رشکیش میں پولنگ پارٹیوں کی فائنل ٹریننگ پوری ہو چکی ہے چار اور پانچ فروری کو چناؤ آئیوں کے نردیشان اُسار پولنگ پارٹی اب گھر گھر جا کر بیلٹ پیپر سے متدان کروائی کی بتا دیں کہ بدھوار کو بھری تھنڈ کے بیچ نگر نگم میں ریٹرننگ آفیسر اپوروہ پانڈے نے پولنگ پارٹیوں کے ساتھ اہم بیٹھک کی اس دوران پولنگ پارٹی کو گھر گھر جا کر اسی اور اس سے زیادہ عمر کے ورشت ناغرکوں اور دیویانگوں سے کس پرکار بیلٹ پیپر پر متدان کروانا ہے اس کی فائنل ٹریننگ دی گئی ناغرک دوارا اٹی پلس اور دیویانگ جو ہمارے مدداتا ہیں ان کے لیے ایک سپیشل ڈرائیو کا وہ ہے جس میں کی گھر جا کے ان کے یہ مددان کروائی جا رہا ہے تو اسی کے چلتے جو پولنگ پارٹیز ہیں ان کی یہ ایک فائنل ٹریننگ ہو رہی ہے تاکہ چار اور پانچ تاریخ کو گھر گھر جا کر جو مددان کا پروگرام ہے اس کو سفلتہ پوروک ہم لوگ پندکٹ کر سکیں پوڑی کے چوبٹہ خال ادان سبا کے بیرو خال بلوک کے سندر خال گرام سبا کے لوگوں نے پریسیمن کی مانگ کو لے کر چناؤ بہشکار کی خوشنا کی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں سے مادر پندرہ کلومیٹر دوری پر پوکڑا بلوک ہے اور کچھ ہی دوری پر چوبٹہ خال تحصیل ہے اور ان کو بیرو خال تحصیل اور بیرو خال ہی بلوک میں دیا ہے جو کی ان کے یہاں سے پچاس سے زیادہ کلومیٹر دور ہے جس سے ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے جن پرتینی دھی بلوک اور تحصیل دور ہونے سے بیکاس کارے نہیں کروا پاتے گرامینوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی پریشاسن اور شاسن میں بیٹھے لوگوں سے پریسیمن کی مانگ کی لیکن ان کی مانگ انسنی کرتی گئی بیکاس کے معاملے میں تو ساپ جب لوگ مکھا لائے ہمارا اتنی دور ہے تو بیکاس یوزناوں کو پوزنے میں کافی دیری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو چنے ہوئے پرتینگی ہیں وہ اس قدر وہاں نہیں جا پاتے ہیں اور اپنی سمجھیاں کو وہاں نہیں رکھ پاتے ہیں جس کے کارن ان کا نستارن نہیں ہو پاتا ہے اور جہاں تب بیکاس کی بات ہے تو جو آدمی ہمیشہ کوئنے میں پڑا رہے گا اس کا بیکاس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے گرام سبھا سنڈر کھالے بیکاس کھان بے رکھال سے قریب نبی کلومیٹر دور ہے تین تین چار چار دن ہمیں وہاں پہ لگتا ہے اس کے باپ جود بھی ہمارے کام نہیں ہوتے جبکہ بردمان میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام ایک نہیں ہوتا جنتہ ہمارے لئے بولتی ہیں لیکن ہم کریں کیا بیدائی نہیں تھی بولا آج تک بیدائی نہیں پانچ سالوں کے بیدائی نہیں نہیں ملی وہی ننی تال اور اس کے آج پاس موسم ویگیانکوں کی بھوشیوانی سٹیگ ثابت ہوئی ہے آج صبح سے ہی آسمان میں گھنے بادل چھائے دکھائے دیا اسی کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد برفباری بھی شروع ہو گئی وہیں برفباری ہونے سے تھنڈ بھی بڑھ گئی ہے جس کے کارٹ سکول جانے والے بچوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اترکاشی پہ کچھ دن موسم صاف ہونے سے لوگوں نے تھنڈ سے کافی راہ پائی وہیں موسم بدلنے سے پھر اوچھے علاقوں میں باری شروع ہو گئی اور نچلے علاقوں میں بھی بارش کا دور شروع ہو گیا ہے جسے پھر سے جبردست تھنڈ کا پرکوف چل رہا ہے جسے لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے علاقوں کا سہارہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اترکھنڈ میں ویدان صفحہ چناؤں کی تیاریوں کو لے کر سب ہی پارٹیاں جھٹ گئی ہیں بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ عام آدمی پارٹی بھی اترکھنڈ سیاست میں اپنی دعویداری قردے میں جھٹی ہوئی ہے اسی کڑی میں منگلور ویدان صفحہ پہنچیں سورڈ پدک ویجیتا اور کانگریس راجستان ویدھائیک کرشنا پھونیا نے منگلور شیطر کے لیبر ڈے ہی گاؤں میں ہوئی جن سباہ کو سمبودت کیا اس دوران انہوں نے بی جے پی سرکار پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے دیش کی جنتہ کا شوشن کیا کسانوں کے ساتھ دربیوہر کیا ہے اترکھن پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار ہونے کے بعد پردیش میں بیروجگاری، سکشہ اور اسپتالوں کی حالت خراب ہو گئی ہے لیکن اس بار پردیش میں کانگریس پور بہمت کے ساتھ سرکار بنانے چاہ رہی ہے چناؤوی سباہ تھی اور اس چناؤوی سباہ میں آپ نے دیکھا لوگوں میں جوش اور خروش اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کے پرتی ناراضگی لوگ اب پورے اترکھن میں کانگریس کی طرف ایک امید کی کیرن کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور کانگریس کو ستہ میں لانا چاہتے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کو ستہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جب کانگریس کی سرکار تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ساڑھے چار سو روپے کا سلینڈر ہم دیتے تھے اور وہ بھی بی جے پی کی سرکار کو یہ لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا ہے اور آجار روپے میں پہنچ گیا تب بھی وہ اس کے بارے میں جکر نہیں کرتے ہیں لیکن کانگریس کی پولسیز رہی تب بھی تو وہ ساڑھے چار سو کا ملتا تھا اور آج ہمارے پاس پولسی ہم لے کر آ رہے ہیں جس سے کہ ہم پانسو روپے کا سلینڈر دے سکے تو نشط اور پر ہم گرینیوں کی پیڑا کو سمجھتے ہیں اور اسے پانسو روپے تب کے دیں گے وہیں کورونا مہاماری کو ختم کرنے کے لئے جہاں دنیا بھر میں لگاتا ادھیان کے جا رہے ہیں وہیں میو کلینک کے مہاماری بیگیانی نے ایک ایسی جانکاری دی ہے جو کی چنتا جنک ہے دراصل ڈیلی میل کی ریپورٹ کرو سارف میو کلینک کے مہاماری بیگیانی گریگری پولنڈ نے مہاماری کو لمبے سمجھ تک چلنے کو لے کر چھتا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک کسی ایسی چرن میں نہیں ہیں جس سے کہ ہم اس کی ستھانکتہ کی پھوشیوانی کر سکے فیلال اس کے ختم ہونے کی سمبھاونا کم ہے انہوں نے کہا کہ وائرس نے جانورو تک کو سنکرمیت کرنے کی شمتہ دکھائی ہے جس کارتھ یہ ہے کہ سمبھاویت روپ سے انشجت کال تک یہ فیل سکتا ہے جانپور میں ویدان سبح چراوں میں متدان پرتیشت کو بڑھانے کے لیے بولیوڈ فلموں کے ڈائلوگ کا سہارا لیا جا رہا ہے اس سے متداتاؤں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے اس کے لیے نرواشن مبھاگ کی طرح سے ترہ ترہ کے پریاز کیے جا رہی ہیں جس میں ابھی نیتہ ان کی تصویروں والی ہورڈنگ کے سہارے متداتاؤں کو اپنی طرف آکرشت کیے جانے کی قواعد کی جا رہی ہے ایک طرف بولیوڈ کے مہانائک امیتہ بچن کے سپر ہیٹ فلم دیوار کا ڈائلوگ تو دوسری طرف شارک خان کے دلوالے دلنیا لے جائیں گے ایک اسلومن متداتاؤں کو آکرشت کر رہا ہے میڈیا سے باتچیت میں نیرواشن ادھکاری کا کہنا ہے کہ متدان پیسدی بڑھانے کے لیے ہر سمبھا پریاز کیا جا رہا ہے کچہری پریسر میں سیلفی پوائنٹ لوگوں کے لیے کافی آکرشت کا کےدر بن رہا ہے اس میں جیسے کہ میں باتا رہا ہوں کہ جنپت جانپور میں ہمارے سبھی جتنی بھی سوہم سے بھی سنستائیں ہیں ان کے مادیم سے کچھ نہ کچھ ان کا سیوگ پرابت کر کے ہم اس طرح کا پریاز کر رہے ہیں کہ کچھ نیا ابنیو ٹائپ کا پریاز ہو اور لوگوں کے بیچ میں جا کر کے اس کا زیادہ سے زیادہ بیپک پرچار ہو کہ لوگ اس لوگتنتر کے پرم میں آہوتی دینے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ماترہ میں زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں نکل کر کے مدان کریں تاکہ ہمارا مدان پرچار بڑھے اور لوگتنتر میں سب کی باگیداری بڑھے تو فلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک لے کہیں جائے گا رہی نیوز ورلڈ انڈیا پر خبروں کا سلسلال لگاتار جاری ہے میرے بھارت میں لوگوں کو برگلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے میرے بھارت پیٹ نیوز پھیلانا اتنا آم کیوں ہو گیا ہے تو ایسے میں جب سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنا ہو جائے مشکل تب بھارت ایٹ نائن میں ہم بات کریں گے اس پرد درپرد کی جہاں سے سچ بینکاب ہوگا آج کے دور میں سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ایماندار لفظ اپنے راستے دھون لیتے ہیں اگر ہمارے سوال سماج میں کچھ اچھا بدلاؤ لا سکتے ہیں تو ہم جھوٹ کی دیواروں کے پیچھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سو مبار سے شکروعار تک ملاقات ہوگی آپ سے نیوز والڈ انڈیا کے سپیشل نیوز بڑکاست بھارت ایٹ نائن پر دیکھئے بھارت ایٹ نائن کعوید چوہان کے ساتھ سپس نیوز والڈ انڈیا پر وقت بدلہ سرکارے بدل چہرے بدل مدے بدل نہیں بدلہ تو اس کا انداز گدہ صوبے کی کمانے پر پھر سے سنبھا دے گی کل کا مجھے پرہن ملتری کا موقع ایسا اسے موقع سے پھولی موقع پرست ہوگا ہے جس کے سوال بدلے اترا کھن کی آواز جگہ نہیں انداز بھئی سرکاروں سے سوال پوچھنا ہے میری یاد ہے میں وہ نہیں جو سکتا سے سوال نہیں پوچھتے میں وہ ہوں جو سکتا سے ہی سوال پوچھتا ہوں میں جنتا کہ مجھے اٹھاتا ہوں اسی میں بات کرتا ہوں راشتشت راشت راشتشت کسی نے راشتشت نہیں دکھایا میرا انداز ہے بیباک مانیمینکا گاندھی جی آپ نے کہا کہ تمہارے پتا کیا چپراشیب ہے تو سنیے گا سانسٹ جی ہمارے دیش کے پردہان منطری بھی چائے بیچتے تھے ہم اٹھاتے ہیں آپ کے مدے محول گرم ہے مدہ بھی گرم ہے کوک بجھا کے پوچھئے ان سے کیا وادے کر رہو نہیں کر رہو تو ریزائن کرو گے اپنا جوش اور ووٹ بچا کے رکھئے گا بھارت ماتا کی ہم لیتے ہیں سیدھا سرکاروں سے جواب بہت سارے سوال جواب سیشے گا بہت سارے کسانوں نے اپنی جان گوا دی لکھین پور تو آپ پہنچ گئے پنجاب میں کیا کسی کسان کی موت نہیں ہوئی نہ پکش نہ وپکش صرف نشت پکش سب یہ کسان پریوار سے آتے ہیں آپ کیوں کھیت دکا رہے ہیں آپ کی سرکار میں کسان کیا خوبکوشی نہیں کرتے تھے تب آپ کی سرکار آتے ہیں ہم ہے You for India بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے پلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں پیلی بھید میں ویدان سوال چناؤں کھولے کر صفحہ پرتیاشی ڈاکٹر شیلیندر سنگھ گنگوار جلا کلیکٹر پہنچ کر نامانکتر کی طوران بی جے پی ویدھائک پر جم کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ راج نیتی میرا پیشہ نہیں ہے میں ڈاکٹر تھا سرجری میرا کام تھا لیکن پیلی بھید کی راج نیتی میں اتیاچار، اناچار، بھستاچار اور جو ساماجک اور آرثک اور پیڑن کی بیماری پیدا ہو رہی ہے میں اس کی سرجری کرنے کے لئے تیار اور یہ پیلی بھید کی جنتا کو فیصلہ لینا ہے کہ 23 فروری اس بیماری کو جڑ سے سمات کرنا چاہتی ہے یا اس کو بڑھانا چاہتی ہے بتا رہے کہ سفحہ پرتیاشی اس سے پہلے بھی بی جے پی کے موجودہ ویدھایاک اور پرتیاشی سنجے سنگھ گنگوار پر ویدھایاک ٹیکس لینے کا آروپ لگاتے رہے ہیں شیلیندر گنگوار نے کہا تھا کہ بی جے پی سرکار کے ویدھایاک جنتا اور ویعاپاریوں سے اوید ویدھایاک ٹیکس کی وصولی کرتے ہیں وہیں اس پورے مامنے پر بی جے پی پرتیاشی کا کہنا ہے کہ سفحہ سرکار میں ویدھایاک ٹیکس وصولے جانے کا درد بیان کر رہے ہیں بی جے پی سرکار میں ایسا نہیں ہوتا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ راجنیتی میرا پیشہ نہیں ہے میں ڈاکٹر تھا سرجری میرا کام تھا لیکن پیلی بھید کی جو راجنیتی میں اتیاچار انہچار رشتہ چار اور جو ساماجک اور آرثی آرثی پیڑن کی جو بیماری جو پیدا ہو رہی ہے ہوئی ہے میں اس کی سرجری کرنے کے لیے تیار ہوں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اب یہ پیلی بھید کی جنتا کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ 23 فروری کو مجھے بجائی بنا کے اس بیماری کو وہ جڑ سے سماپت کرنا چاہتی ہے یا اس بیماری کو اور بڑھانا چاہتی ہے وہ انہوں نے اپنا درد بیان کیا تھا 2012 سے لے کے 2017 تک انہوں نے 2012 سے لے کے 2017 تک اپنا خود کا درد بیان کیا تھا اور یہ ایک انہی کا نہیں کہ جتنے ڈاکٹروں سے ان کا درد انہوں نے بیان کرتی ہے اس کا مطلب کوئی اور لیتا تھا اب وہ انہوں نے جو انہوں نے کہا ہے تو اپنا درد بیان کیا ہے تو وہ 2012 سے 2017 کا ہے اب وہ آپ پر حملہ نہیں تھا وہ میں اوپر کوئی حملہ نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا مہینے لکھنوں کے سروجنی نگر ویدانسوا شیطر سے بیجے پی پرتیاشی بنائے گئے راجیشور سنگھ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات سے ملاقات انہوں نے کی ہے انہوں نے سی ایم یوگی آدیتنات کے ساتھ اپنی ملاقات کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ٹویٹر کے جنیے ساجہ کی انہوں نے سی ایم یوگی کے ساتھ تصویر ساجہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شردھے یوگی آدیتنات ماننی مکہ منتری اتر پردیش سے آشیروات پرابت کیا ان کی اورجہ اپرتم ہے ان کے مارک درشن سے آج نئی آترا کا آرام ہے کاؤنگرس نے گونڈا کی چار ویدانسوا سیٹو کھولی کر اپنے پرتیاشیوں کے نام کی گھوشنا کرتی ہے مہناؤن سے جہاں کتب الدین خان اور فر ڈیمانڈ کو ٹکٹ دیا ہے تو وہیں گورا ویدانسوا شیطر سے سیلندر دوبے کو پرتیاشی بنایا گیا ہے کرنیل گینج سے پھر لوکی ناتھ تیواری تو کٹرا باجار ویدانسوا شیطر سے تاہیرہ ویگم تباز خان کو ٹکٹ دیا گیا ہے چناوی میدان سے ہٹنے کے بعد کاؤنگرس کے باغی نیتا کے ایک بیان کے بعد پردیش میں دھارمک تشکی کرنٹ پر سیاست گرماؤٹی ہے اس پر مکہ منتری پردیش بی جے پی ادھیکشہ پور مکہ منتری حریش راوت کی جوان سے بیانوں کے تیر چھوٹ رہے ہیں کاؤنگرس نے تاکیل احمد نے پردیش میں کاؤنگرس سرکار بننے پر مسلم یونیورسٹی بنانے کی بات کہی تو بی جے پی نے اس مدے کو لپک لیا مکہ منتری نے عروب لگایا ہے کہ آجادی کے بعد سے ہی کاؤنگرس نے مسلم تشکی کرنٹ کیا اور پور کاؤنگرس سرکار میں بھی پارٹی اسی فارمولے پر چلے دھامی نے کہا کہ پور سرکار میں جمعے کی نماز کی چھٹی تک دے دی گئی تھارمک دوستی کرنٹ کے مدے پر کاؤنگرس کی آلوچنا کرنے سے بی جے پی کے پردیش ادھیکشہ مدن کاؤشک بھی نہیں چکے انہوں نے بھی مسلم یونیورسٹی بنائی جانے کے مدے پر کاؤنگرس پر پرہار کیا ہے راوتنے سے بی جے پی نیتاؤں کی ساجش پتایا ہے دیپریاغ میں تین دھارہ کے پاس بھیشن شڑک حادثہ ہو گیا ہے جہاں پر ایک ٹرک پانسو میٹر نیچے کھائی مچا کے رہا ٹرک میں نو لوگ سوار تھے ان میں سے سات لوگوں کو SDRF کی مدد سے ریسکیو کر لیا کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرک آج سبح شرینگر سے رشکیز جا رہا تھا تب ہی تین دھارہ کے پاس یہ بھیشن شڑک حادثہ ہو گیا اس حادثے میں ٹرک سوار دو لوگوں کی موقع پر یہ موت ہو گئے ساتھ گھائی لوگوں کو نجدی کی سواست کے اندر دیو پریاغ میں بھرتی کیا کیا ہے پیلال پولیس درگٹنا کی جانچ میں چھٹ گئی ہے جانکاری کے مطابق کہ ٹرک میں سوار سبھی لوگ NH بیواغ میں مجدوری کا کام کرتے تھے بجنور میں آچار سہنتہ کی دھجیاں اڑائے گئی ہیں بی جے پی ستر ادھائیق کے پتی ایشور نے مسلمانوں سے ووٹ مانگنے کے لیے ایٹ دینے کا لالچ دیا ووٹ کے بدلے پچاس ازار ایٹ دلانے کو لے کر قرآن کی قسم بھی کھلائی بتانے ہیں کہ بجنور سدر سیٹ سے سوچی چودھ یہ بی جے پی ویدھائیق اور پرتیاشی ہیں وہیں لکھنوں میں چیکنگ کے دوران بولیس نے پندرہ لاکھ روپے برامت کیے ہیں بتانے ہیں کہ چیکنگ کے دوران آگا میر ڈھہوڑی چوکی کے پاس کار سے یہ موٹی رقم برامت کی گئی ہے کار کے ساتھ باجار کھالا کا رہنے والا یوبک بھی پکڑا گیا یوبک مہانگر کے ایک ویعاپاری کی گھر روپے لکھا جا رہا تھا تلک نگر کے رہنے والے مہیش نے یوبک ارپیت سے ویعاپاری کے گھر یہ رقم بھیجوائی تھی وہیں پولیس نے روپیوں کا بیورہ نہ ملنے پر رقم کو سیج کر جانچ کی کاروائی شروع کرتی ہے مطورہ میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بیڑ ہوئی ہے جس کے بعد منتری لکشمی نارائن پرستاوک کے ہتھیارے کو مطورہ پولیس نے گرفتار کر لیا مٹھ بیڑ میں گولی لگنے سے ایک بدماش خائل ہو گیا جس کو جلاس پتال میں بھرتی کر آیا گیا بدماشوں کے پاس سے ایک تمہنچہ اور ایک بائیک برامت کی گئی ہے بتا دیں کہ بدماشوں نے پرکرمہ مارک پر منتری لکشمی نارائن کے پرستاوک گرام پردھان کی گولی مارکن ہتھیا کی تھی فیلال کے لئے اس بولٹن میں اتنا ہی باقی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ